موسیقی نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ زرداری صاحب اختیارات چھوڑے بغیر یعنی ستروی ترمیم کے خاتمے کا اعلان کیے بغیر ایوان میں تشریف لانے کی زہمت نہ کریں اور یہ اعلان اس حکومتی سرکاری اعلان کے بعد آیا ہے کہ زرداری صاحب ایوان میں اس طرح پھیر آئیں گے تو یعنی اب وہ گو زرداری گو والا معاملہ ایوان میں ہو سکتا ہے اگر آجاتے ہیں زرداری صاحب کا ڈاکس صاحب میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب کافی ہارڈ قسم کا سٹانس اس پہ اختیار کر لیا ہے اور وہ دو سال کا عرصہ تمام ہو چلا ہے ستروی ترمیم کے حوالے سے بڑے نشے بفراز آئے کمیٹی کے اندر بھی بڑی ایسی لمبی چوڑی گفتگویں اور بیسیں ہوتی رہی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئیں اصولی طور پہ آپ کو پتا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اس چیز کے ہی خلاف تھی کہ ستروی ترمیم کو وسیطہ رجے جو اصلاحات کا پیکج ہے آئینی اصلاحات کا پیکج اس کے اندر ڈال دیا ہے ان کا موقف یہ تھا کہ ستروی ترمیم پہ تو اتفاق کرائے ہیں بالعموم اس کو آپ فارق کریں اور اس کے بعد جو میساق جمہوریت کا ترامیم کرنی ہے وہ ایک پروسس ہے اس پہ ہم غور و فکر کرتے رہیں گے حکومت نے یہ کیا اور دانستہ طور پہ کیا کہ اس کو جوڑ دیا آئینی اصلاحات کے پیکج کے ساتھ کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی کبھی مولانا ایک اتراز لے آئیں گے کبھی اسفنگ یار فاتونخواہ لے آئیں گے کبھی چھوٹے صوبے خود مختاری لے آئیں گے تو بیچ میں یہ اوٹ کے گلے میں یہ گھنٹی بندی رہے گی ستروی ترمیم کی اور بندی رہی اب میرا خیال ہے کہ ان کا پیمانہ سبر لبریس ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب اگر پریزیڈنٹ صاحب اس کو اس ترمیم کو تو تھرو کرائے بغیر آ جاتے ہیں تو وہ وہی پرانے مناظر جو ایوان صدر جو صدر کی تقریر کے دوران ہمارے ایوان کے اندر نظر آتے رہے ہیں وہ ہوں گے گوہ ایک لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح کی وارڈنگ ہے کہ اگر اب کے بھی سترمی ترمیم کے حوالے سے کوئی لیپپ ہوتی کی گئی یا اس میں تاخیریت کنڈے اختیار کیے گئے یا حکومت نے خلوص دل کے ساتھ اسے پاس کرانے کی کوشش نہ کی گئی تو سمجھتا ہوں نے اس ہفتے کے اندر اندر نہ صرف یہ ترمیم لائیں بلکہ ان کو منظور بھی کرائیں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ایک سو بیس یا بائیس یا چوبیس ارکان کی طاقت سے قائم ہوئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ این کے پاس اب ان کے ارکان کی تعداد بڑھ رہی ہے بانوے ترانوے ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو شیرازہ بندی ہے ایوان میں وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس پورے انتظام کو گرا سکتے ہیں اور اگر نہ صرف اس انتظام کو گرا سکتے ہیں اور اگر صدر آصف علی زرداری بدستور اپنے اس رویے پر کاربند رہیں اور جو نواز شریف صاحب نے ان کو انتباہ کیا ہے اس کو نظر انداز کرے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی اطلاعات کی بنیاد پر کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آپ کے صدر کو امپیچ بھی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ پندرہ دن ہم نے اور دے دی ہیں نیپ کو اور کل کے پروگرام میں یہ گفتگ ہوئی کہ اب شاید توہین عدالت کا نوٹی چلا جائے گا حکومت کو اب زیادہ بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا آپ چلاکیاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں توہین عدالت کا نوٹی سے جاتا ہے اسیمبلی کے اندر ڈیڈ لائنز آگئی یہ جلد کریں ہفتے میں کریں وہ ظاہر ہے ایک خاص محول ہو رہا ہے پیدا اور اسی دوران امریکہ میں سٹیٹیجک ڈیالاغ کا مرحل آ رہا ہے پاکستان کا جس پہ میں شاہین چاہتے ہیں اب یہ کیسے دیکھ رہے ہیں صورت حال کو لیکن سٹیٹیجک ڈیالاغ کا تو میرا خیال ہے تیہ ہے معاملات امریکیوں کی سمجھ میں آگیا ہے کہ پاکستان کی پالیسی درست ہے انہیں جانا ہے پاکستان کو افغانستان سے تعلقات رکھنے ہیں انڈیا کی پالیسی پاکستان سینٹرک ہے لہذا پاکستان کی بھی انڈیا سینٹرک ہوگی وہ تو میرا خیال وہ سمجھ چکے ہیں اب ان کی رائے احمد کے مسائل علاقہ مسائل ہیں مشاہین صاحب بہتر بات کر سکتے ہیں باقی جو آپ کہتا ہے یہ تو باتیں ہو چکی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر خودکشی کر چکے ہیں رپیٹیشن خراب ہو گئی ہے نامقبولیت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے انتہائی نامقبولیت پر چلے گا اب جو سیاسی فورسز ہیں انہیں سربائی کرنا ہے یہ ان پی پہ تو خیر مجھے اب بھی شبہ ہے اس لیے کہ ان کا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ایم کیوں والے سمجھ دار ہیں وہ انیشیٹیو بھی لینے کے لیے تیار تھے اب بھی وہ لے سکتے ہیں رہ گے عدالت کا معاملہ وہ تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ عدالتیں اب انصاف کرنے کے سب سے کچھ کر ہی نہیں سکتی اس میں آپ دیکھ لیں پھر میں آپ سے بہی گزارش کرتا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کر لیں تو بس بات ختم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ اس کو معلق رکھیں گے حکومت میں آکے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کو سبالہ بڑا مشکل ہے جب وہ اپنے پتے لگا لیں گے انہیں راستہ ہمبار نظر آئے گا تو پھر وہ فیصلہ کر رہے گا جی شاہین صاحب عدالتوں کی پندرہ جنگی ڈیڈ لائن نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تشریف نالائیں اعلان کیوں بغیر اور ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا اور نئی شیرازہ بندی ایم کیو ایم اور مسلمی نواز کے درمیان برف فگلی ہے این پی اور مسلمی نواز کے درمیان معاملہ تہہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا میں نہیں جانتا لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحان کو دیکھیں دور سے دیکھیں تھوڑا سا دور سیچویشن سے ہٹ کے سیچویشن تھوڑی سی کلیر نظر آتی ہے نظر یہاں سے یہ آ رہا ہے کہ ایک ٹائم فریم میں کچھ گھیرا جو ہے زرداری صاحب خاص کر اور ان کے جو چند لوگ ہیں ان کے گرد بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ٹائم فریم جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تمام ڈیولپمنٹس جو ہے وہ مارچ کے آخر تک جا کے اپنی پیک پہ پہنچنے پہنچنے نظر آ رہی ہیں عدالتیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز چل رہے ہیں ان کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے آئینی ترمیم کا جو ٹائم ہے وہ بالکل مارچ کے آخر تک ہے سیاسی پارٹی ہیں اب نوٹس دے رہی ہیں کہ یہ آپ تقریب کرنے نہ آئے اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور بہت ایک طرح سے وہی حکومت چلا رہے ہیں ان کیوں پر تو وہ اب بروسہ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو اپنے خاص چند دوستوں کو اور بالکل جو بزنس پارٹنرز کو بٹھا کے دو سال سے رکھا ہوا ہے اس کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ورنہ پولیٹیشن اگر ہوتے اور کریڈبل لوگ ہوتے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ ان کا پیدا نہیں ہوتا تو وہ اگر ٹھیک یہ کر لیں اور صورتحال آپ ادھر ہی جا رہی ہے کہ بھئی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان چیزیں اس کے بعد آتی ہیں یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر پیرفیٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہ اوپر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل پوزیشنز لی ہیں پاکستان ناکھپے کی بات کی انہوں نے بات کی کہ ہم سن میں ریاکشن ہوگا تو وہ بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے مارچ کے آخر میں اپنے پیک پہ آ رہی ہیں اپنے فائنل شوڈ آن لگتا ہے کہ ہوگا اچھا کیا امپیچمنٹ انہوں نے کہا کہ امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے اسی ہاؤس سے تو کیا امپیچمنٹ کہ کیونکہ یہ بات بار بار اتضاء ایسن صاحب نے کہی اور انہوں نے کہا کہ صدر کو نکالنے کا ایک ہی رستہ ہے وہ امپیچمنٹ امپیچمنٹ یعنی دو ہی ہیں نا سارے ایک تو ریزین کرتے ہیں ایک امپیچمنٹ کیا امپیچمنٹ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہیں سنی تھی اور ایک دوہ تحریر بھی کی تھی کہ امپیچمنٹ بھی کہیں ڈسکس ہوئی ہے پچھلے دنوں میں مختلف پلیٹیکل فورٹ سے اس کے درمیان ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حضر ہوتے ہیں